حدیث کے الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں اور یہ ضعیف یا غریب حدیث نہیں ہے سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 113 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخوارجو کلاب النار کہ یہ خوارج جہنم کے کتے ہیں یعنی مسلمانوں اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ یہ جو سوال کیا ہے آپ نے آئیسز، القاعدہ اور اس طرح کی تنظیموں کے بارے میں دیکھیں اس کے بارے میں بالکل کلیر آپ کو ہونا چاہیے کہ جو بھی جماعت مسلمانوں کی مین سٹریم اور اجماع سے ہٹ کر مسلمانوں کے اوپر ہی فتوے لگانے لگ جاتی ہے چاہے مسلمانوں کی کوئی بھی حالت ہو اور ان کے خلاف سختی یا ہتھیار اٹھانے کی صورت اختیار کرتی ہے وہ چاہے دین کا دعویٰ کرتے رہیں چاہے اسلامی نظام قائم کرنے کا دعویٰ کرتے رہیں وہ دین اسلام سے خارج ہیں اس کے مثال میں بتاتا ہوں کہ اس طرح کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے رہیں مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال حدیث شریف سناتا ہوں کہ یہ سنن نسائی کی حدیث نمبر چار ہزار ایک سو آٹھ ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو برزا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خارجیوں کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے تو حضرت ابو برزا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کانوں سے سنا اور میں نے اس وقت آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور معاملہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال لیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تقسیم کرنے لگے لوگوں میں اپنے دائیں جانے والے لوگوں کو دیا بائیں جانے والوں کو دیا لیکن پیچھے کچھ لوگ کھڑے تھے ان کو نہیں دیا اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا مال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہتے ہیں اس کو تقسیم کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے تھے کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ایک آدمی کھڑا تھا تو اب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض فرمایا اور اس نے کہا اے محمد آپ نے تقسیم میں انصاف نہیں کیا تو حضرت ابو برزا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی کالے رنگ کا تھا اور اس کا سر منڈا ہوا تھا یعنی وہ بال صاف کیے ہوئے تھے اور اس نے دو سفید کپڑے اوپر رکھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص پر شدید برہم ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میرے بعد کوئی آدمی مجھ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا نہیں پاؤ گے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مزید بتایا کہ اخیر زمانے میں کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے اور یہ بھی مجھے انہی سے لگتا ہے یہ شخص جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف نہیں کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی مجھے انہی میں سے لگتا ہے اور پھر فرمایا کہ جو قرآن پڑھیں گے مگر ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر اپنے شکار سے نکل جاتا ہے یعنی شیطیر اپنے کمان سے نکل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کمی بیشی ماں فرمائے اور پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی علامت سر منوانا بھی ہے اور وہ لوگ ہمیشہ بار بار نکلتے رہیں گے حتیٰ کہ ان میں سے آخری گروہ مسیح دجال کے ساتھ نکلے گا اور جب ان کے ساتھ نکلے گا تو پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ان سے ملو تو انہیں بے درے قتل کرو وہ تمام مخلوقات سے بدترین لوگ ہیں یعنی جب وہ دجال کا ساتھ دیں گے تو پھر تو مسلمان حکومتوں کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ اب مسلمان ہی عام لوگ کسی کو خارجی قرار دے کے قتل کرنا شروع کر دیں بلکل غلط بات ہے اور فتنے کی بات ہے یہ مسلمان جو ریاست حکومت کے لئے کہا گیا ہے کہ جب وہ دجال کے ساتھ آئیں گے تو ظاہر ہے وہ دجال کے ساتھ ہی ہوں گے مسلمانوں کے ان کے ساتھ جنگ ہوگی پھر ان کو قتل بھی کیا جائے گا اب یہ عام صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پھر دوسری روایات میں ان کی کیا نشانی عام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری عمد سے کچھ لوگ نکلیں گے وہ اس طرح قرآن پڑھیں گے کہ تمہاری قرآن ان کے مقابلے میں کچھ نہ ہوگی اور نہ تمہاری نمازوں کی ان کے نمازوں کے مقابلے میں کوئی بھی حیثیت ہوگی یعنی وہ تم سے بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والے ہوں گے اور نہ ہی تمہارے روزوں کی ان کے روزوں کے مقابلے میں کوئی بھی یعنی وہ اپرینٹلی تمہارے روزیں ان کی روزوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں پڑھیں گے وہ لوگ قرآن پڑھیں گے اور خیال کریں گے کہ وہ ان کے حق میں ہے حالانکہ قرآن ان کے خلاف ہوگا اور ان کی نماز ان کی ہنسلی کی ہڈیوں سے آگے نہیں بڑھے گی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس تیزی سے اسلام سے نکل جائیں گے جس طرح بہت تیزی سے شکار کے اندر سے تیر نکل جاتا ہے یہ یعنی وہ نشانیاں ہیں کہ جو نمازیں اور عبادات میں اس قدر آگے بڑھیں گے اور وہ دعوے کرنے والے ہوں گے اور لیکن عام مسلمان جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر دیا اسی طرح مسلمانوں کی جو جماعت ہے اجتماعیت ہے اس کے اوپر اعتراض کر کے ان کو دائرہ اسلام سے نکالنے اور کفر کے فتوے لگانے والوں میں سے ہوں گے اس کے بارے میں عام صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی حدیث نمبر 173 میں جو الفاظ فرمائے ہیں کہ وہ ہمارے لئے بڑے ہی جو ہے نا اس کے اندر لیسن ہے کہ عام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخوارجو کلاب النار کہ یہ جو خوارج ہیں جہنم کے کتے ہیں یہ حدیث کے الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں اور یہ ضعیف یا غریب حدیث نہیں ہے سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 173 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخوارجو کلاب النار کہ یہ خوارج جہنم کے کتے ہیں یعنی مسلمانوں کی جو اجتماعیت ہے میسز ہیں اور ان کے اندر علماء بھی ہوتے ہیں ان کے اندر عام لوگ بھی ہوتے ہیں وہ ان سے ہٹ کر جنرلی مسلمانوں کے اوپر کفر کے فتوے لگانا اور بزور بازو حکومتوں کے خلاف صاحبے جو عمر اللہ تعالی نے بنائے ہیں اولو اتی اللہ و رسولہ و اولو الامری منکم اسلام کا تو یہ اصول ہے کہ اللہ کی اس کے رسول کی اور اولو الامر کی حکمرانوں کی جو تمہارے اوپر ذمہ دار لوگ ہیں ان کی اطاعت کرو جو اس سے باہر نکل کے حکومتوں کے خلاف اعلان جہاد جس کو وہ جہاد کہتے ہیں یعنی فتنہ برپا کر دیتے ہیں وہ خوارج ہیں وہ دارہ اسلام سے بلکل خارج ہے ان کی دیفینیشن کلیر ہے ان کی داریاں جتنی مرضی بڑی ہوں ان کے ماتھوں کے اوپر جتنے مرضی محراب ہوں جتنے وہ روزے رکھیں جتنے وہ نمازیں پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اپرنٹلی ان کے روزے اس قدر ہوں گے کہ تمہیں تو اپنے روزے ان کے سامنے کچھ نہیں لگیں گے جہنم کے کتے ہوں گے کیونکہ وہ عام مسلمانوں کے خلاف اٹھنے والے ہوں گے فتنہ برپا کرنے والے ہوں گے اور قتل و غارت کرنے والے ہوں گے تو یہ میں بار بار کہتا ہوں اور یہ بالکل کلیر کرنے کہ اسلام کا مسلمہ حصول ہے اس کے پر کوئی اختلاف موجود نہیں ہے تمام مقاتب فکر اس سے اگری کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ والعزیز کہ جہاد کا قتال کا انقلاب کا کوئی رستہ نہیں ہے حکومتوں کے خلاف جہاد کرنے والا حکومتوں کے خلاف انقلاب برپا کرنے والا اسلام کا طریق ہے ہی نہیں اسلام کا طریق یہ ہے کہ اللہ تعالی جسے چاہے اقتدار میں بٹھا دے اوپر سے نیچے اصلاح ہو تو ہو عوام نے پھر کیا کرنا ہے عوام کا اصلاح کا صرف ایک طریقہ ہے انقلاب کا ایک طریقہ ہے کہ وہ اپنی اصلاح کریں اپنی اندر سے شرک کو ختم کریں ذاتی حیثیت میں لوگوں کو شرک اور بدت اور گناہ سے سود سے بدکاری سے زیادتی سے بچائیں ناب طول میں کمیم نہ کریں شرک سے شرک کی تمام اقسام سے لوگوں کو بچائیں سودی لیندین کاروبار نہ کریں زنا سے بدکاری سے دوسرے کبائر سے بچیں عمر بالمعروف اور نہیں انی المنکر کریں کوئی بری بات ہوتے ہوئے اگر دیکھیں تو اس کو احسن طریقے سے منع کریں اچھی بات ہوتے ہوئے دیکھیں تو اس کو اپریشیٹ کریں اور دوسروں کو نیکی کی بات بتائیں جب یہ عوام کرنے لگے گی صرف شرک کا ہی اگر خاتمہ کرنے لگ جائے تو اللہ کی رحمت برسنے لگے گی اللہ تعالی خود باقی مسائل اور پریشانیوں کو دور فرما دے گا اور اللہ تعالی پھر ویسے حکمران عطا فرمائے گا کہ جیسے کہ عوام ہوں گے یعنی عوام اصلاح کرنے والے ہو جائیں گے اور اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے والے ہو جائیں گے تو اللہ تعالی خود ایسے حکمران عطا فرما دے گا جو اسلام کا نظام قائم کریں گے خلافت قائم کریں گے اللہ کی رحمتیں برکتیں برسنے لگیں گے اور یہ جو حکومتوں کے خلاف انقلاب اور ان کے خلاف اصلاح اٹھانا ہے یہ اسلام سے بالکل خارج کر دیتا ہے اسلام کو یہ کفر ہے ان حدیث کے مطابق کہ وہ لوگ اسلام سے نکل جائیں گے کہ جیسے تیر نکل جاتا ہے اپنے شکار میں سے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ لوگ بالکل کفر کرنے والے ہیں برہاد اس کے مطابق کلاب اور نار ہیں جہنم کے کتے ہیں یعنی زلیل کر کے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو جتنے بھی لوگ اس طرح کی تنظیموں سے کنیکٹڈ ہیں میں نام لینے میں مجھے کوئی حرج نہیں چاہے وہ حضبت تحریر ہو چاہے وہ یہ جو دائش ہے آئیسس ہو وہ ہو القائدہ ہو یا جتنے بھی اور اس طرح کے نام بنے میں ہیں جو اپنی حکومتوں کے خلاف جو بغاوت کرنے والے ہیں لوگوں کو اکسانے والے ہیں یہ سب خوارج کی کٹیگری میں آتے ہیں اگر کوئی انجانے میں اس طرح کی کسی تحریک کے ساتھ وابستہ ہے یا اس طرح کی کسی چیز میں انوالو ہے تو اس کو فوراں اللہ سے توبیہ کرنی چاہیے اور مسلمانوں کی مین سٹریم میں آنا چاہیے